ایرلائی صاحب جان چکے ہم قبر شامل کرتے آپ کو بتائیں عمر ایوب تحریک انصاف کے سیکیٹری جنرل کے عہدے سے مصطافی عمر ایوب جیرپین سینٹرل فینانس ووڈ کے عہدے سے بھی مصطافی ہو گئے عمر ایوب کہتے ہیں بطور آپوزنچل لیڈر پارٹی کے سیکیٹری جنرل کے عہدے سے انصاف نہیں کر پا رہا کسی اور شخص کو پارٹی کا سیکیٹری جنرل نام صد کیا جائے تفصیلات کیا ہیں اسامہ اقبال سے جان لیتے ہیں عمر ایوب تحریک انصاف کے جنرل سیکیٹری کے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اور آج جو انہوں نے وہ استیفہ تھا 22 جون کو استیفہ انہوں نے جو چیئرمن پی ٹی آئی ہیں عمر ایوب اور جو بانی چیئرمن ہیں ان کو بھی بھیج کیا تھا اور آج جب شیلی فراز بانی چیئرمن سے ملکات کر کے آئے تو انہوں نے وہ پیغام پہنچا دیا تھا عمر ایوب کا اور اب جو ہے بانی چیئرمن نے انہیں یہ بھی ہدایت دی ہے عمر ایوب نے یہ بتایا ہے کہ بانی چیئرمن کی ہدایت جو تنظیمی دھانچا ہے مزید تبدیلیاں بھی کی جائیں اس کے علاوہ عمر ایوب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں بطور جنرل سیکسی پارٹی کی ذمہ داریاں ہیں اور اپوزیشن لیڈر بھی ہوں تو وہ دو میرے پر ڈیفرنٹ ذمہ داریاں اور یہ فل فلچ کام کرنے والی ذمہ داریاں جنہوں نے پوری اٹنشن دینی پڑے گی تو اسی لئے میں پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکسی کے عدد سے استیفہ دے رہا ہوں جبکہ اوپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں اوپر قرار رہوں گا اور آئینی میری زمینی اور پارلیمانی جو میں نے اپنا کام کرنا ہے پارلیمنٹ میں وہ میں اپنا جاری رکھوں گا لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکسی کے عدد کے لیے کسی اور بندے کو لے لیا جائے اسی کے پیشن نظر جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے انہوں نے بھی اپنا ایک جو دوارنیمانی کامیٹی کا اجلاس ہے وہ بھی بھلا لیا ہے اور کامیٹی کا اجلاس پر کل سیکسی کیا لیا گیا ہے جس میں مزید جو ہے وہ سوال سے دسکشن ہوگی جو سامیک بال اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ